اسلام علیکم جی میرا نام ہے مقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکی ویسا نیوز اور امیگریشن تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ بیڈ نیوز آئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں جو لوگ یوکی کے اندر تین سال دو سال سے رہ رہے تھے ان کے لیے بھی بیڈ نیوز ہے یا جو لوگ یوکی کے اندر آ رہے ہیں ویسا بائی کر کے ان کے لیے بھی بیڈ نیوز ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ویزا خرید کے یوکی کے اندر آ رہے ہیں اپنا کاز لے کر آپ ویسا پلائی کر رہے ہیں اور آپ جب یوکی میں آ رہے آئیں گے تو آپ کے لیے بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیڈ نیوز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو سرور یہ دیکھنی ہے اینڈ تک وہ بہت زیادہ انفومیٹڈ اور ہیلپ فول ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بہت زیادہ پوائنٹس آئی ہیں جو آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کا جو لوگ یوکی کے اندر آ رہے ہیں بیس ہزار سے تیس ہزار پاؤنڈ دے کر آپ جنٹ کے طرح آ رہے ہیں ویزا خرید کے بیس پچیس ہزار پاؤنڈ کا ویزا آپ خرید رہے ہیں اور جنٹ نے کیا کہنا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو ویزا دیں گے آپ یوکی میں پہنچ جائیں گے اور آپ نے وہاں پہ جا کے کام ٹونٹ لین ہے اور اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی ایک دو فیملیز آئی ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ واپس ان کو بیج دیا گیا ہے تو لیکن یہ ہے کہ جو آپ جنٹوں کے طرح آتے ہیں اندر وہ آپ کو بہت زیادہ سبس باغ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے بیس پچیس ہزار پاؤنڈ لے لیے آپ کو یوکی بیج دیا اور یہ کہتے ہیں جی آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ کو انٹر ہونا ہے یہ ہماری ضمداری آپ نے کام رونٹنا ہے آپ کو کام مل جائے گا آپ کی جو کمپنی ہوگی آپ وہاں پہ کام کریں گے اور اچھا کام ہوگا اچھی سیلری ہوگی اس سیلری میں سے آپ نے اپنے جو کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے ایمپلائیر ہوتا ہے آپ نے اس کو اپنی سیلری میں سے پیسے دینے آپ کا جو ٹیکس ہوگا وہ آپ کے بی آف جو ہے ہوگا اس کے طرح وہ آپ کا ٹیکس بھی پی کرے گا وہ بہت زیادہ سبز باغ جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ بھی ان کی باتوں میں آتے ہو کافی لوگ ہیں جنہوں نے ویزا خرید خریدہ ہے اور خرید رہے ہیں اور جن لوگوں نے آلیڈی خریدہ ہوئے ایک دو سال سے بھی تین سال سے بھی پہلے اور یوکے کے اندر رہنے ہیں ان کے لیے بھی یہ نیوز ہے تو ایک فیملی ہے وہ یوکے کے اندر رہ رہی ہے تین سال ہو گئے ان کو ٹیک ہے آزبن وائف اور ان کے چار بچے بھی ہیں تو وہ آئے تھے یوکے میں اسی طرح ویزا لے کے اور ان کا جو کمپنی کا لائسنس تھا یوکے امحافظ کا وہ ہو گیا ختم وہ ہو گیا ریموف تو اگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے تو کمپنی کو بند کر دیا جاتا ہے تو یوکے امحافظ کو آرومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ سٹریکٹ ہو چکے ہیں رول اور کمپنی ہو گیا بند جو کہ تین سال پہلے جو فیملی آئی ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یوکے میں لوگ آتے ہیں تو کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں تو کام کرتے ہی نہیں ہیں لوگ آکے بیچے کام کر رہے ہیں اور کمپنیاں جو ہیں وہ کچھ بند ہو رہی ہیں یوکے امحافظ نے جن لوگوں کے کمپنی کے کاؤز لیٹر تھے وہ بھی ابھی بھی جو ہے یہ رول نکل رہے ہیں کہ اکتوبر اور نومبر دسمبر کے جو کاؤز لیٹر ہیں وہ کچھ لوگوں کے اپرووڈ ہوئے ہیں جو کہ جنوین کاؤز ہیں اور کچھ لوگوں کے سٹیل ڈلے میں جا رہے ہیں وہ ریزن یہی ہے کہ آپ کے جو کاؤز لیٹر ہیں جو آپ کی کمپنیاں ہیں وہ کمپنیاں ٹھیک نہیں ہیں ان کے لائسنس جو ان کے پاس نہیں ہیں یا کوئی ڈاکومنٹس میں کمی ہے یا ان کی کمپنی میں یوکے امحافظ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی گھڑ پڑ ہے تو اگر یہ یوکے امحافظ کو ایسا لگتا ہے تو وہ آپ کا کاؤز ڈلے میں جائے گا تو جیسے یوکے امحافظ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ ویزے جو ہے سیل کر رہے ہیں اور یوکے امحافظ نے فوراں جو ہے کمپنی کا لائسنس ریول کر دیا ہے اور ابھی جو ہے بہت زیادہ انویسٹگیشن ہو رہی ہے کمپنیوں کی اور جن لوگوں کے کاؤز جو ہے وہ ڈلے میں اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ کمپنیاں جو ہیں وہ یوکے امحافظ بہت زیادہ سٹرکٹ ہو چکے ہیں وہ پروپر چیک کر رہے ہیں ویری ڈیپلی چیک کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی جینورن ہے بھی ہے یعنی کیا یہ بندہ یوکے میں آکے باقی لوگوں کی طرح آگے پیچھے ہی کام کریں گے یا اسی کمپنی میں آکے کام کریں گے تو ابھی جس کمپنی کا لائسنس ریول ہوا ہے تو یوکے امحافظ نے یہ سیدھا سیدھا بولا ہے کہ آپ کی کمپنی میں جتنے بھی امپلائر تھے تو ان کو ٹوینٹی ڈیز کے اندر اس کنٹری کو ایگزٹ کرنا پڑے گا بیس دن کے اندر چھوڑ کے جانا پڑے گا بیک ہوم کنٹری میں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ یوکے میں آپ کا ویزا جو ہوتا ہے وہ آپ نے رینیو کروانا ہوتا ہے تو وہ آپ کو یوکے امحافظ سے ایمیل آتی ہے کہ آپ کا ویزا ہے وہ ریو ہونے کا ٹائم آ چکا ہے رینیو تو آپ کو ویزا رینیو کروانا پڑتا ہے تو اس میں بھی اگر آپ ویزا سوچ کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں تو وہ آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے لیکن اب بھی جو انہوں نے کمپنیوں کا لائسنس ریول کیا ہے اس میں انہوں نے ٹوینٹی ڈیز کے اندر بولا ہے کہ جتنے بھی آپ کی کمپنی کے امپلائر آئے ہیں یوکے کے اندر اور اس کمپنی میں ایک بھی امپلائر نہیں تھا جو ویزا اس کمپنی سے نکلے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ آگے پیچھے کام کر رہے تھے تو اب بھی میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ویزا خرید کے آ رہے ہیں آپ کے پاس آگے بھی پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ کی کمپنی بند ہوتی ہے اور اجنٹ لوگ جو ہیں وہ آپ کو سبس باغ تو دکھاتے ہیں دکھاتے رہیں گے اور آپ کا برین جو ہے وہ واش کرتے ہیں لیکن بعد آپ نے اپنے اوپر لینی ہے وہ یہی ہے طریقہ کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا آگے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی کمپنی اگر بند ہوتی ہے تو آپ آگے ریڈی رہنا ہوگا کہ آپ نے کون سے ویزا کے اوپر چانا ہے کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ کی کمپنی بند ہوتی ہے تو وہ سکسٹی ڈیز کے اندر آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اپنا ویزا سوچ کر سکتے ہیں یوکے میں رہ سکتے ہیں لیکن اس بار اس کمپنی کو صرف تھری ویک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ بیس دن کے اندر آپ نے کنٹری جو ہے وہ ایگزٹ کرنی ہوتی ہے تو ایجنٹ لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ جائیں جا کے کام کریں اپنا ٹیکس پہ کریں اپنے امپلائر کے طرف تو پانچ سال جو ہے وہ ایسے گزر جائیں گے لیکن آپ کو نہیں بتا کہ کیا یہ کمپنی جو ہے پانچ سال چلے گی بھی یا نہیں چلے گی ایک سال کے اندر بند ہو جائے دو سال کے اندر بند ہو جائے یہ کسی بندے کو نہیں بتا حالانکہ امپلائر جو ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بتا ہوتا یہ اچانک کی کچھ نہ کچھ گیم ہوتی ہے اور کمپنی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے یوکے ہوم حافظ جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریٹ ہے یہ چیز آپ نے ایسے ہی نہیں سمجھنی تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ بند ہو گی ہے آپ ڈیفرنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ڈیفرنٹ سیٹی میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کیش ان ان کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پچاس پونٹ ساٹھ پونٹ چالیس پونٹ کمارے ہیں ایوری ڈی لیکن اس میں یہ آپ کو ڈر بھی رہے گا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پانچ سال کے اندر اگر آپ کو پانچ سال تو بہت زیادہ دور کی بات ہے ایک سال کے اندر آپ پکڑے جا سکتے ہیں اور یوکی اوم آفیس جو ہے وہ آپ کو سیدھا جو ہے وہ ڈیپورٹ کریں گے دس سال کے لیے آپ بہن ہو جاؤ گے کسی بھی یورپ کنٹری میں آپ نہیں جا سکو گے تو کمپنیاں بھی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ فراڈ کرتی ہیں جب آپ کا ویزا رینیو ہونے پہ آتا ہے تو آپ کو تو وہ کام ہی نہیں دیتے پہلی تو بات یہ آپ باہر کام کرنے اور کمپنیوں کو آپ نے بیافت ٹیکس جو ہے وہ پے کروارے ہیں کام آپ باہر کر رہے ہیں اس کمپنی کے پاس آپ کا کام ہی نہیں تھا تو آپ کا جب ویزا رینیو ہونے پہ آتا ہے کمپنیاں جو ہے یہ ویزے سیل کرتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا آپ کو پتہ ہے جس نے ویزا کریدا اس کو پتہ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تین سال کے بعد جب ویزا رینیو ہوگا اس میں کمپنی جو ہے وہ آپ کو دوبارہ سے کہہ سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو اگر ویزا رینیو کروانے ہیں تو ہمیں بیس ہزار پاؤنڈ نے پچیس ہزار پاؤنڈ نے کیونکہ آپ آلیڈی اتنے پیسے لگا کے آئے ہو اتنے پیسے کمپنی ایجنٹ کو دے کے آئے ہیں تو وہ کمپنیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے جو ہے نا ان سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے آپ کے لیے فائدے مند ہوگی کہ اگر آپ بیس پچیس ہزار پاؤنڈ دے کے آ رہے ہیں یوکے کے اندر تیس ہزار پاؤنڈ تو وہ پاکستانی اسی نبی لاکھ ایک روڈ بنتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے اس کمپنی کو پچیس ہزار پاؤنڈ دیا ہے اور آپ کو یہ کمپنی پیسے بھی نہیں کام بھی نہیں دے رہی ہے اور الٹا یہ ہوگا کہ جب آپ رینیو کرواؤ گے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سے کمپنی دوبارہ پیسے نہ مانگے پھر بھی آپ کو دوبارہ پیسے دینے پڑیں گے تین سال کے بعد پچیس ہزار تیس ہزار پاؤنڈ کیونکہ کافی فیملیز ہیں جو یوکے کے اندر ہیں اپنے گھر بار جو وہ بیج کے آتے ہیں جو بھی کاروبار ہے اپنا گھر ہوتا ہے جو جہاں بھی وہ رہ رہے ہوتے ہیں پوری فیملی جو موو ہوتی ہے یوکے میں وہ ایجنٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا برین واش کرتے ہیں کہ آپ کو جہاں کے سیتل ہو جاؤ گے آپ یہ ہوگا آپ اچھے خاصے پیسے کماؤ گے اللہات اچھے ہو جائیں گے اللہات اچھے ہو جائیں گے لیکن بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اگر آپ بھی اسی طرح ویزے پہ آئے ہیں اور آپ کی کمپنی اگر باند ہوگی ہے تو کمپنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے ایک سال میں باند ہوتی ہے دو میں پانچ میں وہ تو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے جانا ہے کمپنی میں آپ کو کام کرنا ہے تو وہ کام تو آپ کو نہیں دیتے آپ نے خود دونڈنا ہے تو یہ بھی آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بس یہ کرنا ہوگا کمپنی کبھی سے ہے آپ پہنچ جائیں اور آپ جو ہے آگے جا کے کام دیکھیں گے لیکن آپ نے کام کرنا ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ آپ سمجھ چکے ہیں یہ پوائنٹس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ نے ٹیکس جو ہے وہ پی کرنا ہے اپنی جیب سے کمپنی کو اٹھا کمپنی نے آپ کو کام بھی نہیں دیا اور آپ نے ٹیکس جو ہے اپنا بھی آپ جو ہے وہ آپ کے امپلائیر اپلائی کرے گا اور آپ جو ہے ٹیکس پی کرتے رہیں گے اور رہ سکیں گے یوکے میں اور یہ بولتے ہیں جی آپ کو پانچ سال کے بعد جو ہے آئی ایل آر انڈیفنیٹلی جو ہے وہ مل جاتی ہے اور آپ سیٹل ہو جاتے ہیں یہ بلکل آپ کو سبز باغ دکھا رہے ہوتی ہیں یہ کسی بندے کو نہیں بتا ہوتا کہ نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات یہ پوائنٹ کی بات ہے تو جن لوگوں نے خود ویسا اپلائی کیا ہوئے جو ہے ورک ویسا ہے سکیڑ ویسا ہے یا اس طرح کے والے سے فیملی آئی ہے یوکے میں جن لوگوں نے خود اپلائی کیا ہے ان کو چینون ویسا ملا ہوئے کمپنی کی طرف سے یوکے یو محفظ کی طرف سے کاؤس لیٹر جو ایشیو ہوتے ہیں یہ اسی وجہ سے کاؤس لیٹر جو ہے کچھ کمپنیوں کے دلے میں جا رہے ہیں ابھی بھی وہ ریزن یہی ہے ریزن جو ہے وہ مین ریزن انہوں نے ابھی دیکھا ہے اور اس میں ساری اپ ڈیٹ دی ہے اور اس کے علاوہ جو فیملیز آئیں گی ان کو بھی چاہیے کہ آپ اپنا ویسا خود اپلائی کریں اپلائی کرنے میں کوئی بڑا کام نہیں ہے اتنی مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ خود نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے تین سال پہلے کی ایک فیملی یوکے میں آئی ہوئی ہے وہ چار بچے ہیں ان کے ہزبن وائف چھے بندے ہیں وہ اور ابھی تین سال کے بعد ان کو جو ہے نا ایمیل آ گیا کہ ٹوینٹی ڈیز کے اندر آپ نے یہ کنٹری ایگزٹ کرنی ہے تو ابھی وہ بہت زیادہ پرشان ہیں تو کریں تو کریں کیا تو ابھی ان کو ایگزٹ کرنی پڑے گی وہ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتانا تو آگے آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ بھی اگر ایجنٹوں کے تھو اس طرح آئیں گے تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کیا ہونے جارہا ہے پھر آپ کے ساتھ جیسا کہ یہ تین سال کے فیملی جو ہے جو یہاں پہ رہ رہی تھی اور دو سال ان کے رہ گئے تھے تین سال گزر چکے تھے اور ابھی ان کو اپنی بیک ہوم کنٹری میں جانا پڑا ہے تو اسی وجہ سے آپ کو یہ ہٹ کرنے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جاگنا پڑے گا یہ ساری چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی دیکھنی پڑیں گی کہ آپ نے کرنا کیسے ہے یہ سٹیپ تو اگر آپ جنٹوں کے تھوہ بھی ویزہ لیتے ہیں آپ نے ہنڈر پرسنٹ میک شور کرنا ہے کہ کمپنی جانون ہے یہ چیک ہو جاتی ہے یوکی افیشل ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ نہیں چیک کر سکتے تو میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں چیک آٹ گی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ جانون ہے نہیں ہے اس کی کیا صورتحال ہے ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے بارے میں اس کی ریٹنگ کیسی ہے انسپیکشن جو ہوتی ہے وہ حالانکہ یہ کافی لمبا کام ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ خود نہیں چیک کر سکتے پھر میں آپ کو چیک کر کے دیتا ہوں لیکن اگر آپ ویزہ جنٹ کے تھوہ لینا ہے آپ نے اسے کلیر بات کرنی ہے کہ اگر ہم نے بیچ پچیس ہزار پاؤنٹ دینا ہے تو ہمیں جا کے کمپنی میں کام ملنا چاہیے کتنے آواز کام ہوں گے یہ ساری چیزیں کاؤز لیٹر میں منشن ہونی چاہیے جب آپ کاؤز اپلائی کرواتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری پوائنٹس ہیں امیر کرتا ہوں کہ آپ کو سارے پوائنٹس کی سمجھ آگی ہوگی اور آپ نے اس کے اینل کو کرنا سسکرائب جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو لائک کمٹ ضرور دیں اور فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیں اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ویزٹ کریں وہاں پہ بھی اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں آپ کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں کچھ ایسے لنک دے دیئے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے تو چلتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں